پرشنہ والی چھے دسملو چار کا پرشن پانچ ماں کہتا ہے ایک تربج اے بی سی کی بھجاؤں اے بی بی سی اور سی اے کے مد دبندو کرمسہ ڈی ای اور ایف ہیں تربج ڈی ای ایف اور تربج اے بی سی کے چھے تربلوں کا نوپات یہاں پر گیاد کرنا ہے ہمیں تو یہاں پر ایک تربج اے بی سی بنا لیتے ہیں سرپردھم اور اس کی بھجا اے بی بی سی اور سی اے کے مد دبندو ڈی ای اور ایف ہیں تو یہاں پر ABC چوتر بھوز ہے اسے ہم یہاں پر سارو پردھام بنا لیتی ہیں تو یہاں پر ہم نے سارو پردھام ایک تر بھوز ABC بنا لیا اب ایک تر بھوز ABC کی بھوز gelernt AB AB کا مد بندو ہے D تو یہاں پر ہم نے مد بندو D لے لیا اور بھوزہ جو BC ہے اس کا مد بندو ہے E تو یہاں پر ہم نے بندو E لے لیا اور جو سی اے سی اے بھجا ہے اس کا مد بندو ہے ایف تو یہاں پر یہ ایف لے لیا اب ان تینوں بندوں کو ملا دیتے ہیں ڈی ای ڈی ای اور ایف تینوں بندوں کو یہاں پر ہم ملا دیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ملا دیا تو یہاں پر گور کرنے والی بات ہے جو اے بھجا کا مد بندو ڈی ہے تو اے ڈی جو اے ڈی ہے وہ ڈی بی یہ برابر ہوں گے اور بی ای اور ای سی ہیں یہ بھجائیں بھی یہاں پر برابر ہوں گی چونکہ یہ مدبندو ہے اور یہاں پر اے ایف اور اے ایف سی یہ بھجائیں بھی برابر ہوں گی جو اے ایف اور ایف سی یہ چونکہ اے مدبندو ہے اب یہاں پر دیا ہے میں لگ دینا ایتروجے بی سی کی بھجائیں اے بی بی سی اور سی اے کے مدبندو ڈی ای اور ایف ہیں شد کرنا ہے میں ہمیں لگ دینا ہے جو انپات ہمیں گیز کرنا ہے اس انپات کو اب اس کی ہم پتی کر لیتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر ہم دیکھیں گے ایک تربوز ABC ہے جو تربوز ABC ہے اس کے کنی دو بھجاؤں کو دیکھیں گے تو AB اور AC کو دیکھیں گے تو اس کے مدد بندو D اور F ہیں تو جو تھیلس پرمیر کی بلوم لگے گی یہاں پر تھیلس پرمیر کی بلوم کہتے ہیں کسی تربوز ABC کے کنی دو بھجاؤں AB اور AC کے مدد بندو D اور F کو ملانے والی ریکھا تیسری بھجا BC کے سمانتر ہوتی ہے یہ یہاں پر تھیلس پرمیر کی بلوم کہتی ہے تو یہاں پر تھیلس پرمیر کا بلوم لگا دیتے ہیں تو تھیلس پرمیر کی بلوم سے DF ہے جو BC کے سمانتر ہو جائے گا تو یہاں پر تھیلس پرمیر کی بلوم سے DF سمانتر BC جو DF ہے وہ BC کے سمانتر ہو جائے گا اب یہاں پر تربوز ABC کی بھجا BC اور AC دیکھیں گے تو E اور F جو مدد بندو ہے اس کو ملانے والی دیکھا ہے جو EF وہ AB کے سمانتر ہو جائے گی تو یہاں پر EF سمانتر AB اور جو بھجا DE ہے جو DE ہے وہ AC کے سمانتر ہو جائے گی تھیلس پرمیر کی بلوم سے اور BC کے مدد بندو D اور E ہیں اور اس کو ملانے والی یہ دیکھا ہے تیسری بھجا AC کے سمانتر ہو جائے گی تو DE سمانتر AC یہاں پر یہ تھیلس پرمیر کی بلوم یہاں پر لگ چکی ہے اب یہاں پر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر دو تربوز لے لیتے ہیں تربوز دی ای ای ایف چونکہ ہمیں انہی کا انوپاد گیاد کرنا ہے تربجھ de f اور تربجھ a b c کے چھتر فلوں کا نمپات ہمیں یہاں پر گیاد کرنا ہے تو یہاں پر اب ہم تربجھ d e f وہاں تربجھ a b c میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ان دونوں تربجھوں کو ہم یہاں پر سمروب کر لیں گے تو یہاں پر جو تینوں بھجائیں ہیں جو تربجھ a b c کی اور تینوں بھجائیں d e f کی وہ ایک دوسرے کے سمانتر ہیں تو سمانتر بھجاؤں کے سم و کونڈ برابر ہوتے ہیں تو یہاں پر جو کونڈ B ہے وہ کونڈ F کے برابر ہوگا تو تر بھج A, B, C کا کونڈ B اور تر بھج D, E, F کا کونڈ F تو یہاں پر لگ دیتے ہیں کونڈ F برابر کونڈ B یہاں پر سم و کونڈ ہے تو یہاں پر ہم نے لگ دیا اور تر بھج A, B, C کا کونڈ جو C ہے وہ کونڈ D کے برابر ہوگا کیونکہ سم و کونڈ یہ بھی ہے سمانتر بھجاؤں ہیں تو سمانتر بھجاؤں کے سم و کونڈ برابر ہوتے ہیں تو D, E, F کا کونڈ D برابر کونڈ C تر بھج A, B, C کا کونڈ C یہ بھی یہاں پر سم و کونڈ ہے اب یہاں پر دونوں تر بھج کونڈ کونڈ سمروپتہ سے سمروپ ہو جائیں گے چونکہ دو کونڈ یہاں پر برابر ہو گئے ہیں تو یہاں پر آپ دونوں تر بھجاؤں کو سمروپ کر دیتے ہیں اسی لئے تر بھج D, E, F سمروپ تر بھج A, B, C کونڈ کونڈ یعنی کی اینگل اینگل سمروپتہ سے اب یہاں پر جب دونوں تر بھج سمروپ ہو گئے تو ان کے چھتر فلوں کا انوپاد نکال لیں گے چونکہ ہم نے پرمے پڑے ہوئے سمروپ تر بھج جو یہ ہو چکے ہیں سمروپ تر بھجوں کو چھتر فلوں کا انوپاد ان کی سنگت ہو جائوں کے وروں کے انوپاد کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پر اب ہم چھتر فلوں کا انوپاد نکال لیتے ہیں اسی لئے اب یہاں پر ایر جا تر بھج دی ای ایف بٹے ایر جا تر بھج اے بی سی اب ان کی یہاں پر ہم سنگت بھج آنے دیکھتے ہیں تر بھج کو دیکھتے ہیں یہاں پر تر بھج اے بی سی اور ڈی ای ایف میں دیکھیں گے تو جو بھجا بی سی ہے اس کی سنگت بھجا ہے ڈی ایف تو یہاں پر ڈی ای ایف کی سنگت بھجا ہو جائے گی ڈی ایف اور اے بی سی کی بھجا بی سی تو ڈی ایف کا برگ بٹے بی سی کا برگ یہاں پر ہو جائے گا چونکہ کی سنگت بھجا ہے تو یہاں پر سمروپ تر بھجوں کو چھتر پنو کنپاد ان کی سنگت بھجا ڈی ایف اسکوائر ہو جائے گا اور بی سی اسکوائر چونکہ دی ایف یہ والی بھجا بی سی کی سنگت بھجا ہے دی ایف تو یہاں پر لکھ دیا اب یہاں پر ہم ترہوز کو ایک بار فرصے دیکھیں گے تو جو دی ایف ہے وہ بی سی بھجا کی آدھی ہے چونکہ جو دی ایف کے بندو ہیں وہ اے بی اور اے سی کے مدد بندو ہیں اور اس کا بھی یہاں پر یہ مدد بندو ہے ای تو جو دی ای بھجا ہے دی ایف بھجا ہے معاف کریں جو دی ایف بھجا ہے وہ بی سی کی آدھی ہے تو یہاں پر ہم بی سی کی جگہ ہے جو یہاں پر بی سی ہے اس کی جگہ پر ہم ٹو ڈی ایف لگ سکتے ہیں چونکہ بی سی برابر ہے ٹو ڈی ایف بی سی ڈی ایف کا دگنا ہے تو ڈی ایف کو دگنا کر دیا اب یہاں پر بی سی کی جگہ پر ٹو ڈی ایف لگ دیتے ہیں تو یہاں پر یہ جاؤں کا تین لگ دیا اب یہاں پر دی ایف اسکوائر کو ہم جاؤں کا تین لکھا رہے ہیں بی سی کی جگہ پر ہم لکھ دیتے ہیں اور اس کا ورگ کر دیتے ہیں چونکہ یہاں پر یہ ورگ ہی ہے تو یہاں پر دی ایف اسکوائر کر دیا اور بی سی کی لگہ پر دی ایف لکھ دیا اور اس کا بھی یہاں پر ورگ کر دیا اب یہاں پر اسے ہم جاؤں کا تین لکھا رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے ان دونوں کو جاؤں کا تین لکھ دیا دی ای ایف اور ای بی سی کے چیتر پنوں کے انپات کو اب یہاں پر دی ایف اسکوائر اوپر یہ جاؤں کا تین رہے گا اور نیچے یہاں پر دو کا ورگ ہو جائے گا چار اور دی ایف کا ہو جائے گا دی ایف اسکوائر تو یہاں پر دی ایف سکورٹ دی ایف سکورٹ کٹ جائے گا اوپر بچے گا ایک اور نیچے بچے گا چار تو یہاں پر اب یہ انپات آ گیا تو یہاں پر ایرجہ تربج دی ای ایف انپاتے ایرجہ تربج اے بی سی برابر ایک انپاتے چار تو یہ آ گیا ہمارا آنسر تو یہاں پر آپ اس پیشنے کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجی